بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ عوضیاءِ کرام اور ہمارے اسلام اور حضرکان عظیم کے جو طبعے اور طہار اور بالخصوص بہوکل کی بات سے متعلق ان کی جو باری بینی اور احتیاط والی زندگی ہے یہ سلام نے رکھ کر ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس جنسی زندگی ہم کیسے گزاریں گے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اللہ کا قانون ہے والذین جاہدو پینا لنا دیالنہم سبولنا اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا محنت کرے گا تو ہم اس کے لئے راستے براہم کرتے چلے جائیں گے حدیثِ قدسی میں اللہ کے حبیبِ باق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خور نقل فرماتے ہیں حدیثِ قدسی اس کو کہتے ہیں کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قول اللہ تعالیٰ کا اور حدیث اس کو کہتے ہیں کہ براہِ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یعنی آپ کا بولنا ہو آپ کا کرنا ہو یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو تو آپ نے سکوت اور خاموشی سیار کی ہو نبی نے بولا ہے تو بھی حدیث نبی نے کیا ہے تو بھی حدیث نبی نے نہ بولا ہے نہ کیا ہے نبی کے سامنے کسی نے کچھ کام کیا اور نبی نے تعریف کی یا خاموش رہے تو وہ بھی حدیث جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماغ کی امامت فرما رہے تھے ایک صحابی جب رکو سے اٹھے تو رکو سے اٹھنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم لی وہ ربنا لکل حمد بس اتنا فرمایا تھا وہ صحابی پرت محبت میں اللہ کے عشم اللہ کی محبت میں بے قابو ہو کر ان کے زبان سے یہ جملے دیکھے ربنا لکل حمد حمدن کثیرا قیبا مبارکا بھی اللہ تیری تعریف بہت زیادہ تعریف حمدن کثیرا قیبا باق تعریف مبارکا بھی ایسی تعریف جس کے اندر برکت دی گئی ہو نماز ہوئی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے یہ جملے کہے اب تو صحابی تھر تھر کافتے لگے کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نبی نے جو دین بتایا تھا جو طریقہ بتایا تھا اس سے آگے کی بات ہو گئی ہے کہیں معافضہ نہ ہو کہیں وکڑ نہ ہو اب درتے درتے کھڑے آپ کہو کس نے اکلیمات کہے تو صحابی نے کہا میں نے اکلیمات کہے اللہ کے حبیب پاک سلم نے پرمایا یہ کلیمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ ستر ہزار فرش سے ان کلیمات کو لے کر آسمان کی طرف جانے کے لئے آسمان سے اتر گئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں کیا بھی نہیں لیکن سامنے ایک صحابی نے کیا تو آپ نے اسے پسند پرمایا اب قیامت تک کے لئے وہ چیز سنت بن گئی ہے تمہیں میری سنت اور میرے خلقائے راشدین اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے تو یہ حدیث وہ ہے اور ایک حدیث خدسی ہے کہ اس میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خول لقل کرتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے اس کو حدیث خدسی کہتے ہیں حدیث خدسی میں آیا بندے تو ایک قدم آ میں دس قدم آؤں گا تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا تو دوڑ کر آ میں ججھے سینے سے لگا لوگا تو اس کے لئے ہمیں ماہیو سنے کی کوئی ضرورت نہیں گی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی غصت کے مطابق ہم احتیاط والی زندگی ہوجارے ہیں ہم محتارے یہی بہت حساب جو گھر آپ نے گلی میں اس کی سیڑھیاں بنا لی ہیں وہی توڑ دو اتنا باری تقوی وال سے باری حضرت بولانا یحییٰ صاحب فضائل آمان کو جو لکنے والے تھے حضرت بولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد بولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ جب سہارنپور کے اندر مذاہد نم بنا تو اس میں باورچی خانہ نہیں تھا ہاؤسٹل نہیں تھا بچوں کو اپنی روٹی کا خود بندوبست کرنا پڑتا تھا اساتیزہ اور ٹیچر کو اپنی روٹی کا خود بندوبست کرنا پڑتا تھا سہارنپور کوئی جولیمنٹ سٹی نہیں تھی کوئی جنگشن نہیں تھا جیسے مظفر نگر یہ چھوٹے چھوٹے تھانہ بھون اکی ہاتھ کی طرح چھوٹا دیہا تھا وہاں روٹی بنانے والے نانبائی نہیں تھے بیکریہ نہیں تھی سہارنپور کی جامعہ مسجد کے پاس ایک آدمی روٹی بناتا تھا اور سالن بناتا تھا مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا یہیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ وہاں سے روٹی اور سالن خریدا کرتے تھے میں نے بتایا اتر پردیش کی جو سردی کے دنوں میں سردی ہوتی ہے وہ پانی کو جمع دینے والی ہوتی ہے سالن تو سالن ہے اس کے اندر ڈالنا پڑتا ہے گھی پڑتا ہے روزن پڑتا ہے تیل پڑتا ہے اور یہ پانی کے بنسبت جلدی جمنے والی چیزیں ہیں تو وہاں سے یہاں تک وہ سالن جم جاتا تھا طلبہ کے لیے آج بھی کشمیر کے اندر تو ساپ مسجد کے اندر گرون کے اندر جیسے ہم پانی گرم کرنے کے لیے چولے جلاتے ہیں مسجد کے نیچے چولے جلائے جاتے ہیں وہاں تو جنگل ہی جنگل ہے لکڑیاں مفت کی ملتی ہیں مزدور کو پیسہ دینا پڑتا ہے لکڑیاں لاتے ہیں جلاتے ہیں یہ جو مسجد کے نیچے کی زمین ہوتی ہے جس پر بیٹھے اس کے نیچے ایک حصہ ہوتا ہے وہاں لکڑیاں جلا 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 کر ڈالتے ہیں اس کو ہمام خانہ کہتے ہیں اتنا مطلب اس سردی کے اندر بھی لگتا ہے کہ نارمل زمین میں ہم بیٹھے ہیں اگر اس کو کسی مزدی کے اندر نہ جلایا جائے بڑی سی بڑی انحالی رکھی جائے وہ انحالی بھی تھنڈی ہو جاتی ہے اور کبری بھی تھنڈے ہو جاتے ہیں تو یوپی میں کشمیر میں مساجد کے اندر وضو کرنے کے لیے سردی کے زبانے میں غصل کرنے کے لیے بھی گرم پانی کا انتظام اور سردی میں وضو کے لیے بھی گرم پانی کا انتظام اس لیے کہ تھنڈے پانی سے وضو کا تصور ہی نہیں مولانا یہیہ صاحب تاندلوی رحمت اللہ علیہ جو ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد تھے وہ کیا کرتے پانی گرم کرنے کا جو چولا ہوتا تھا اس کے قریب اپنے سوشے قرق دیتے تھے تاکہ وہ چربی پگل جائے اور سالن گرم نہیں ہو سکتا تاثر دی میں بس یہ کہ اس کی چربی پگل جاتی اور کھانے کے لائے ہو جاتا تھا مظاہر علوم کے دفتر میں اسطاب جو جب سے قائم ہوا یہ دارلوم دیوبن کا بھی رکارڈ ہے مظاہر کا بھی رکارڈ ہے اور مدارس کا بھی ہوگا لیکن ان دونوں کا ہے کہ جب سے یہ مدارس قائم ہوئے آج تک ایک ایک بائی کا حساب اس کے اندر موجود ہے آج سے دس سال پہلے آپ نے اگر دارلوم دیوبن کو دو ہزار روپے چھلڈا دیا ہو تو دارلوم کا دفتر محاصبی حقوں سنکشن وہاں آپ یوں کہیں کہ جل نمبر تین اور رسید نمبر دو ہزار بائیس آپ یہ بتائے کہ کس کے نام پر یہ رسید کٹی ہے اور کتنا مونٹ ہے انشاءاللہ میں جھوٹا ہو جاؤں گا میری بات غلط ہو جائے گی لیکن دارلوم برابر کا آپ کو نام نمبر بتائے گا تاریخ بتائے گا بہن سا سفیر لیا ہے بتائے گا دارلوم ہی کہ ایک رسید ایسی ہے کہ جس کے دین پرد ہیں اس میں ایک پرد رسید دینے چندہ دینے والے کو دے دیا جاتا ہے اور دو پرد وہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس دونوں کو ٹیلی کیا جاتا ہے کہ پانچسو کو سفیر نے ایک سیفر قتم کر کر پچاس تو نہیں لگ دیا ہے تو دونوں کو ٹیلی کیا جاتا ہے اوکے ہوتا ہے تو پھر ایک رسید اس کے نام جس نے پانچسو کی رسید کٹائی تھی اس کے پتے پر بھیجا جاتا ہے کہ تم نے پانچسو کی کٹائی پانچ ہزار کی کٹائی اور اس نے پچاس روپے جمع کیا ہے اگر غلط ہے تو اس کے اندر کوئی سنوائی نہیں اسی وقت انسٹینٹ اس کو گرخاص کر دیا جاتا ہے اور اس سے جرمانہ لیا جاتا ہے دارلوم جواند کے اندر حساب کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے کوئی مدر کر دے کوئی کوئی اور جنگ کر دے ہو سکتا ہے معافی نامہ مل جائے حساب کتاب کے اندر اسی لیے ادارے چمک رہے ہیں اور دا قیامت چمکیں گے مولانا کے یہیہ صاحب کاندھلوی کا جو دفتر ہے مظاہلوں کے اندر جو تنخواہ لیتے تھے اور تنخواہ کٹاتے تھے اس کے اندر جب دیکھا گیا انگلے لوگوں نے جب تنگالا مولانا یہیہ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تنخواہ سے اس زمانے کے 20-30 رفعے یہ کہہ کر کٹ دیتے تھے کہ میں مظاہلوں کے جو چولہ ہے اس چولے کے پاس میں اپنا توشہ رکھ کر اپنے سالن کے لیے گرمی حاصل کرتا تھا کتنا فقوہ کتنی سہارت کوئی گھبرانی کی بات نہیں وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے لیکن یہ کہ پریددار تھے اللہ والے تھے اب تو بت یہ کرو کہ چوری کا جو کرنٹ لیا ہے اس کو ختم کر دو آج کے یہیہ کاندھلوی بن جاؤ گے آج کے زکریہ کاندھلوی بن جاؤ گے وہ جو کار پارکنگ کے لیے کون سی مسئیبت ازاد کس نے دنیا دیکھا ہے جس نے فجر دیکھی زہر نہیں دیکھا جس نے زہر دیکھی اثر نہیں دیکھا جنازے نہیں نکل رہے ہیں ابھی آپ نے اکبار کے اندر نہیں پڑا کہ آج تک تھا ایک ریپورٹر ایک گھٹالے کی تحقیق کے لیے گیا کیا گھٹالے کی تحقیق کے لیے گیا کیا ریپورٹ پہ شکرتا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ریپورٹ آ گئی کہ دانے پانی میں تیرے نام ستم ہو گیا بلا بجے ریپورٹنگلی کار میں بیٹھا نہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا نہ تھکا لگا نہ کوئی چیز زہری نہیں اس نے کھائی نہ گولی چلی نہ مارا گیا نہ پیٹا گیا بیٹھے بیٹھے مر گیا اب دیکھو صاحب ایک اسٹان لگا رہا ہے پٹپات کس کے باپ کا ہے آپ نے اسٹان جو لگا کر قبضہ کیا کچھ لوگ درخ لگا لیتے ہیں اور اس کا کھل کھایا کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک بالک زمین بھی کسی کی ہڑپے گا کسی کی کی مطلب گورنمنٹ کی زمین بھی تو کسی کی ہے وہ ہماری نہیں ہے اگر آپ نے اپنی زمین تیزویں چالیس ہے پیس چالیس کے کنارے تک آپ نے دیوار اٹھا لی اب اپنے گھر کے اندر آپ سکھ توڑ کر تو نہیں اتریں گے ہی کیاپٹر سے سیڑیاں لگائیں گے اور وہ جو سیڑیاں لگائیں گے کارپریشن کی زمین میں لگائیں گے نالی کے اوپر لگائیں گے آپ سندے دل سے سوچئے کہ جتنا حصہ آپ نے زمین کا لیا ہے غیر کا نالی کے اوپر آپ نے بنا دیا ہے اور سڑک پر آپ نے بنا دیا ہے باغیشہ آپ نے بنا دیا ہے کارپارکن کے لیے آپ نے بنا دیا ہے کامپون کے لیے گھیرہ ڈال کر گریل آپ نے بنا دی ہے کیا اتنی زمین میں سے کچھ حصہ اگر ضرورت پڑے اگر ضرورت پڑے تمہارے مرہوے باپ کے نام نہیں مرہوے دادے کے نام نہیں نانا نانی جرو کے نام نہیں مسجد کے نام بھی ایک بالش کوئی زمین دیر آیا ہم تو یہ سنتے ہیں صاحب مسجد سے لگی ہوئی زمین رہتی ہے اور مسجد کے ذمہ داران یہ سوچتے ہیں بیچارے مسلیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے زمین کو خرید آ جائے ایک طرف رائٹ سیڈ مسلمان کی لیک طرف ہندو کی ہندو پیشکش کرتا ہے کہ صاحب تمہاری مسجد کے لیے میری زمین اگر خبول کر لی جائے تو انشاءاللہ میرا حقبان مجھ سے خوش ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا مسلمان کو پتا ہے کہ مسجد کی مجبوری ہے اگر وہ دس لاکھ کے اندر زمین بکری ہوگی تو مسجد والوں کو تخلیف دے گا کہ پندرہ لاکھ کے بغیر میں زمین دینے کے لیے تیار میں کیا معاملہ ہے دیکھئے کا حدیث میں آتا ہے ایک انچ زمین اگر کوئی کسی کی دبائے گا سات زمین نیچے تک جتنا حصہ ہے ایک بالٹی ایک بگی آپ مٹی اٹھائیں گے ہاں کے میرے پاہانی کی جگہ پر دنڈا گاٹ کر اس کے اوپر اگر کوئی دس کلو کا مٹا رکھے تو کیا وہ مخام اس لائق ہے کہ دس کلو کی مٹی کا لوڑ اٹھا سکے ذرا غور کیجئے گا حدیث کے الفاظ ہیں سات زمین نیچے تک جتنی زمین ہے اس زمین کو ڈنڈے میں اٹھا کر اللہ تعالیٰ وہ ڈنڈا پاہانی کی جگہ پر گاٹے گا کیوں کر رہے ہیں ساتھ چارجن کے زندگی ہے جنازہ نکلنا ہے اس گھر سے کیوں ہم نہیں کہہ رہا ہوں سالن گرم کر کر مدرسے کو پیسہ دینا اعتقاق کے اندر بیٹھ کر والانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب اعتقاق پر بیٹھا کرتے تھے وجلی کا پانی کا پھر مہنے کا دے دیا کرتے حضرت سے کسی نے کہا حضرت یہ مہنہ جو آیا ہے اب یہ جون اور جلی یہ دونوں ٹچو رہے ہیں یعنی جون کا آخر اور جلی کا کبھی اعتقاق ایسے شروع ہوتا ہے کہ ادھر کی پچیس سے شروع ہوا اور ادھر کے پانچ کو جا کر ختم ہوا پانچ ادھر دیں پانچ ادھر دیں حضرت دو مہنے ٹچ ہوئے تو کہا کہ ٹھیک ہے دو مہنوں کا بھی لادا کرو حالانکہ دن دن پہ مہنے دو ٹچ ہوئے کہا کہ دو مہنوں کا بھی لادا کرو کسی ظالم نے کہہ دیا حضرت یہ جو تار لگتے ہیں برتی تار کرن کی جو ویر لگتی ہے اس ویروں سے کرن جب پاس ہوتا ہے تو اس میں کمزوری آنے لگتی ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ ویر ناقابل استعمال ہو جاتی ہے حضرت نے کہا سارے تاروں کا جتنا بھیلی کا خرچہ ہے اور ویروں کا خرچہ ہے یہ خرچہ مجید کے کھاتے کے اندر جمع کر دو وہ تو ہمارے باپ سے ہو نہیں سکتا پگٹ کی سہری ملے ہم ڈکار لیں گے پگٹ کی افطار ملے ہم ڈکار لیں گے ہم جو ہے مسجد کے اندر موبیل کو چارچ کریں گے ٹھیک ہے چلو اتنی بات نہیں کم سے کم چوری کے پانی سے دو بچو اس سے غسل جنابہ کر کر تم اگر نماز پڑھو گے تحجر پڑھو گے چوری کے پانی سے اللہ قبول کرے گا جہاں اتنے خرچے ہاسپٹل کے خرچے ڈاکٹر کے خرچے لائر کے خرچے ایک پانی کا بل ادا کر دو ایک کرن کا بل ادا کر دو یہ نہیں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ حجرت کر کے گئے ایک برطبہ حضرت بڑے آزردہ بیٹے ہوئے تھے شاگردوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے بڑے آزردہ بیٹے ہمیں ہیں کہا میری تین حسرتیں ہیں بڑوں کی حسرتیں کیا مجھے پوچھا جائے میں مرگا تو بھی میری جرو بچے بنگلے میں رنا کھوٹی کھوٹی میں رنا اور ان کو انکم کی فکر مجھے میں مرگے بعد وہ اللہ نہیں دیتا اسے روٹی بہت بھی کر مر رہی بچے کے نام صحیح بچے کے نام صحیح اور اس کے لئے یہ بچی یہ بچہ جس کے لئے تمہیں گھر دلاری نہ کوئی ساتھو بھی عالم بریلوی اہل حدیث شافی ہنبی ہنبلی مالکی اور رضا خانی شیعہ اور خادیانی کون تو بھی ایک عالم اگر یہ بولے کہ تمہیں جس بچے کے واسے اللہ کو ناراض کر رہی حلال حرام کی فکر چھوڑ رہی اور جھوٹ بول کر بیپار کر رہی یہ بچی خیامت کے دن ایک سبحان اللہ کی نیکی ہمیں دیکھتے ہیں بیٹی دے سکتی ہماری جب نہیں دے سکتی تو بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے میں کیوں جوروں کی طرف سے آخرت خراب کرو میں کیوں اولاد کی طرف سے اپنی خبر خراب کرو میں اس کے کام آنے کا نہیں میری خبر میں مونے آنے کا نہیں اس کی خبر میں بھائی جھاکنے کا نہیں کیوں زدگی برباد کروں صاحب دیوانہ کتہ کٹا ان کو علماء کے قریب نہیں رہتے آخرت کا خوف نہیں رہتا اللہ ان کے اوپر بھوٹ سوار کر دیتا ہے حدیث خسی میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو میرے لئے اپنے آپ کو فارغ کر دے میرا ہو جا میں ججھے دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کر دوں گا آٹے کے بھاؤ کی قیمت مجھے بھی معلوم نہیں بندو کی بکڑ کر پولیس والے ٹارچر کر دے نا دہشت گردوں کو وہ کرے تو بھی مجھے یہ چل رہی ساتھ دنیا چل رہی دنیا لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے اس کوئی رپیٹ اتنا ہے یہ ہے لٹکا کر کرنڈ کے جھٹکے دیے تو بھی خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ صاحب کیا زمین ہوتی ہے کیا بھاؤ ہوتا ہے کیا اس پر جی نہیں رہے کیا کرنا ہے لے کر اب حدیث میں آتا ہے اے میرے بندے اگر تُو میرے لیے پارے نہیں ہوگا دنیا بھر کے جھمیلوں کا ٹوکرا تیرے سر پر رکھ دوں گا اب وہ کیا ٹوکرا ہاتھ کا پیشنٹ میں میرا بال بلاغ مجھے شگر اور مجھے نمک مجھے فلا اور مجھے ہاتھ اٹا اور مجھے ٹی وی لڑکا تو میری جورو کا خدا آرہے کیا کوئی تو خدا بن کر آیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب کا ٹوکرا کیا بھی زندگی ہے بچیاں کو نہیں دیے تو ہوتا کیا بچوں کو نہیں دیے تو ہوتا کیا اب وہ دیا سٹائٹ کریا اب انہیں پچھے سے انگلی کرتی ہے اب وہ خالی سٹائٹ میں کیا پائیدہ ایک جھوپڑی تو دال کو دیو نا بیچارہ خون خرابہ کر کر پیشاپ کی جگہ اس کا دل اس کا گردہ سپھ واٹ لگا دال گی اس کی بیٹی اور کیا پائیدہ کیا پائیدہ خبر میں من کر نکی رہا کر پوچھیں گے من ربو کا تو بیٹی چھے خبر میں کر کر بولے گی کہ جواب دے ربی اللہ کچھ بھی کام آنے کا نہیں کچھ بھی کام آنے کا نہیں اور اور الٹا کیا ہوتا ہے؟ عموماً شادی تک بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے اور بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے فطر اور شادی کے بعد بیٹا اس کی جروع کا غلام ہو جاتا ہے یہ بیٹی جس کے بعد پہ باپ مریا تھا انہیں جاکو اس کے مرد کو غلام منا لیتی ہے یا ٹھینگا دکھا لیتی ہے شروع میں ایک پان جمعہ گیاں تک ایک شیر مہنے سال تک آنا جانا باٹ یہ غزتہ بھائے بھائی لگا رہتا ہے اب اس کے بعد خود بیٹی ماں کے شکوے شروع کر دیتی ہے باپ کے شکوے شروع کر دیتی ہے اسی دنیا میں محبت سے پہلے کفن لگنے سے پہلے خدا نجام بنا رہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ فرغاتے ہیں بندے اگر تم میرے لیے فارغ نہیں ہوگا میں جلے دنیا کے چھمیلوں کے اندر مقتلع کر کے مسئیبت کے اندر مقتلع کر کے رہے ہوگا کوئی ضرورت نہیں ہے جسا ہمارے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالی نے ہماری روزی لکھ دی اللہ کی لکھی ہوئی روزی کو امریکہ سو جنم لے کر ایک روٹی کا لکنہ کم نہیں کر سکتا رسیہ آ جائے سوپر مورد طاقتیں آ جائیں پیرون آ جائے حامان شداد نمرود عبو جہل ادبا شیبا کوئی ہماری ایک سانس کو کم نہیں کر سکتا مقدر کی روٹی مل کر رہے گے اور مقدر کی روٹی کو کوئی تلا نہیں سکتا ایک عالم صاحب سے تقریب کر رہے تھے فرمایا کہ روٹی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو چنانچہ ان کو ہٹھویں دیکھیں گے میں کھاتا چنیں گے اللہ سوارت تعالی جائے سے میرے پیٹ کے اندر روزی پہنچاتے ہیں یہ کہہ کر ماں کو کہہ کر چلا گیا اما مولی صاحب کا بیان سنیا کہ اللہ روزی دینے والا میں کیا بھی نہیں کرتا میں جنگل میں چلے جاتا ہوں اما نے سمجھایا بیٹے دنیا دارالعزباب ہے اولاد پانے کے لئے شادی کرنا پڑتا ہے پانی حاصل کرنے کے لئے کواں کھوڑنا پڑتا ہے کھیتی باری کرنا وہ کرنی پڑتی ہے اللہ اناج کے لئے سانس لینا پڑتا ہے بیٹا دارالعزباب ہے اللہ کہتا ہے کرنا تمہارا کام ہے حل دینا ہمارا کام ہے زمین میں دانا ڈالنا تمہارا کام ہے غلان آج دینا ہمارا کام ہے زمین کھوڑنا تمہارا کام ہے ہندوستان کے اندر کھوڑو گے تو ہم میٹے پانی کے ساتھ چشمیں دیں گے اور اگر تم عراق میں سعودی عرب میں کھوڑو گے تو ہم دیل کے چشمیں دیں گے اور اگر تم افریقا کے جنگلوں میں کھوڑو گے ہم تمہیں سونے کے کام دیں گے تم جھاڑھن کے پہاڑ کے علاقوں میں کھوڑو گے ہم تمہیں کوئلہ اور غلصہ دیں گے بیٹے مخلوق والو مخلوق تمہارا کھوزلا کام ہے دینا میرا کام ہے وہ کچھ نہیں مانا نہیں بولی صاحب بولے اللہ دیتا ہے نکل گیا جنگل کو اور ایک درس کے نیچے جا کر مسلح ڈال کر بیٹ گیا اللہ دیکھیں گے تو کئی سا دیتا دیکھیں گے کئی سا دیتا تو چنانچہ وہی نماز پڑھتا رہا ناشتے کا وقت گزرا دوپہر کا وقت گزرا ماں سمجھ رہی تھی کہ بے پابو بھوٹ سے نڈال ہو کر بیٹا آئے گا بیٹا آنے کا نام و نشات نہیں ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کی ماں کا بڑی خطرناک بیٹا دیوانہ ہوا ہے میں تو دیوانی نہیں تو ماں نے سوشہ باندھا اور باندھ کر جب وہ سو رہا تھا سرانے سوشہ رکھ دیا تاکہ بیٹا یہ سوچے کہ صاحب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سوشہ دے دیا ہے اور وہ اٹھ کر کھانے ماں کا کلیجہ ماں کا کلیجہ ہے اور ماں کا جل ماں کا دل ہے وہ دور سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی بیٹا اٹھے گا کھا لے گا اب وہ اٹھا نماغ پڑا سوشہ کی سرک بھوک تو بہت لگ رہی تھی ہاتھ بڑھایا لیکن رہ سہم گیا کیا بتا کہ اللہ نے دیا ہو یا کسی نے امانت کے طور پر رکھ کر چلا گیا ہو قبیش کے دل میں خواست کی شرارت تھی اب وہ کھانے کا نام نہیں لے رہا تھا اس زمانے کے اندر چور اچھرکے بدمات جب چوری کرتے ڈاکہ ڈالتے تو وہ زمانے میں لاکر نہیں تھا سیجوریاں نہیں دی جنگلوں کے اندر جا کر دفینہ یعنی زمین کے اندر وہ درختوں کے نشانات سے نیل گیری کے بیچویں درخت کے بعد تھنس کے چوتھے درخت کے نیچے ہمارا مکن کا اٹرس یہ ہوتا تھا تو یہ سب مل کر ایک بھول جاتا تو دوسرا آیات دلاتا یہ آج جو کہتے ہیں کہ شیطان زمین سے مٹکہ نکال رہا ہے خزانہ نکال رہا ہے تو یہ کوئی اس کے باپ کی حمد نہیں کہ زمین سے مٹکہ نکال سکے خزانہ نکال سکے ہمارے پچھلے لوگ جو انسان تھے یا چوری کرتے تھے یا جورو کے در سے مرد مال چھپاتا تھا یا مرد جو جورو مرد کے در سے لے جاکو انہیں گربی رکھ دلتا انہیں بیچ دلتا یہ سوچ کر کیا کرتی مرد کو جانے بغیر اور مرد کے علم میں لائے بغیر وہ یوں کہتی اجی مجھے طلاف کے پاس کپڑے دھونے جالا ہے مجھے لکڑیاں کٹنے کے لیے جنگل جانا ہے یا سلنڈر تو تھانی جاتی اور اپنا مال نہیں چھپا دیتی اب آٹ یہ آج کی بیماری نہیں آٹ پہلے بھی ہوتا تھا کٹیاں پہلے بھی خراب ہوتی تھی لیکن سیدھے وہ سیٹی پھوٹ دیتا تھا علاج کرے بغیر اسی میں مر کر چلے جاتا کامن سمجھتا کہ بیوی کا مقدر تھا مر کر چلی گئی اور بیوی سمجھتی کہ مرد کا مقدر ہے تو یہ خزانے زمین کے اندر رہتے تھے اور اگر مر جاتے اچانک میں رکا میں مر گیا تو اب مجھے معلوم میرے اللہ کو معلوم لیکن یہ جو جنات ہیں شیاطین ہیں ان کا جو علم ہے یہ پاورپل علم ہے وہ جانتے ہیں زمین میں کہاں خزانہ ہے کہاں نہیں ہے تو چنانچہ اب کیا کرتے ہیں ایک آمیل کو اکستاتے ہیں ایک گھر بارے کے خواب میں آتے ہیں اوہ دیکھ تیرے گھر کے نیسے مٹکا ہے اچھا بھی مٹکا ہے کیا ہے اس کے اندر سونا چاہتی کھٹ کھٹا کر دیکھ کھٹ کھٹا ہے تو آواز بھی بیوی سے ہی آتی ہے دیکھ تجھے اس کے لیے تیری بیٹی کے یا تیری بیوی کے سر کے اتنے بال چاہیے دو کلو گوش چاہیے کلی جی چاہیے یہ چاہیے اگر گھر کا کوئی آدمی اس کے مطالبے کو کنڈیشن کو پورا کر دے گا جس دن کنڈیشن پورا ہوگا اس دن شیطان اس عورت کو استعمال کرے گا اس کے ساتھ ہم بیتری کرے گا انسان کمیشنر ہے شیطان کانسکبل ہے کانسکبل کا کمیشنر پر نہیں چلتا کمیشنر کا کانسکبل پر چلتا ہے لیکن کمیشنر خود چوری کے راستے بتا دے کہ تم بیانت میں پلا راستے سے جاؤ واجمن خود بتا دے کہ میں اونہ شروع کر دوں گا اور تم آ کر لاکر کھول کر اس کا کوٹ نمبر یہ ہے تو اب کیا بھی نہیں کیا جا سکتا اب اس انسان نے بال کی حوت میں سر کے بال دے دیئے جسم کا کپڑا دے دیا گوش رکھ دیا خجبو جلا دیا یائے کے دلشاپ پاہانہ بوتل میں پکڑ کر رکھ دیا تو ہم نے شیطان کو انووسی دے دی اور ہم نے کہہ دیا ہم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود تمہیں ہمارے گھر کا عدی کار دیتے ہیں چنانچہ وہ انسان کی عورتوں سے مباشرت اور ہم بستری کرتا ہے ان کے خواب میں آتا ہے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے اور زندگی میں شیطان کسی کا بھلا دیا ہی نہیں آج تک کسی کو مٹکا نہیں ملا آج تک کسی کو سونا چاندی نہیں ملا وہ صرف چاکلیٹ دے 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 کر عزتیں لوٹتا رہتا ہے اور عزت و عبرو کو خراب کرتا رہتا ہے تو بہرحال یہ سمجھا کہ یہ ایک عمانت ہے یا اللہ کا دیا ہوا ہے تو اب کھانے گیا کھولنے گیا تو خاموش ہو گیا تو اس زبانے میں جو چور ڈاکو تھے اپنا لوٹا ہوا پال چھپانے کے لیے وہ آئے زمین میں جنگل میں جنگل میں کوئی صوفی صد بڑا ہوا ہے اور توشہ بہترین رکھا ہوا ہے اب جو توشہ ڈاکو نے اٹھایا اور جو سون کر دیکھا اہاں ساپ گریانی مرغے مسلم اور چکن 65, 85, 95 سب دھوکا کرے پاک ڈال دیا تو ایک نمبر بڑا دیا کالی مرچی ڈال دیا تو چکن دو سو چار ہو گیا اور لال مرچی ڈال دیا تو اس کے اندر چکن تین سو چار سب بے وقوع بنانے کی کاروبار ہیں مرغی وہی ہے صرف ایک نمبر دو نمبر آگے پیچھے کر کر بے وقوع گاہتوں کو بے وقوع اور چونہ لگایا جا رہا ہے دہرحال ہم انہوں نے دیکھا سوال یہ اس نے کیوں نہیں کھایا اگر یہ کھانے کی چیز تھی تو یہ بندہ بھی کھاتا ارے ہو کھانے تو میں کھلا جگہ کا آدمی ہوں یہاں کیوں آیا میں اس لیے آیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے کیسے روزی ارے وہ چھوٹ رب کی روزی ووزی گئی باڑ دیں یہ کھانا کیوں نہیں کھاتا تو کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا آپ کھا لیجئے اب داکھوں کو شک ہونے لگا چوروں کو شک ہونے لگا ضرور اس کے اندر جو ہے صاحب زہر ملا ہوا ہے یہ زہر ہمیں دے کر کھانا کھلا کر مار کر ہمارا مال لٹنا چاہتا ہے سوپی سن کے بھیس کے اندر آیا ہوا ہے تو اب ایک جوتا دھر کر دیا اور خبروارا ظالم کھا لگا نہیں کھاؤں گا اب دے مکے دے مکے تو مار کے در سے وہ کھانے لگا اور اس کے بعد ماں کہنے لگی جو اندر کے ساتھ گھر میں ماں کے نوالے نہیں کھاتا رب اس کا مقدر چوروں ڈاکووں کے جوتوں کے ذریعے سے پیٹ میں داخل کراتا یہی تو کھانا ماں نے پکایا تھا اگر اندر کے ساتھ گھر میں کھا لیتا مقدر کی روٹی کو کوئی تلا نہیں سکتا مقدر کے رس کو کوئی چھین نہیں سکتا اس کے پیٹ میں جانا ہے تو ڈاکو جوتا مار مار کر اس کے پیٹ کے سر پہنچا لیں گے تو کیوں اپنے اولاد کے لیے اپنی جورو کے لیے اپنے گھرانے کے لیے اپنی حبر کے زندگی ہم قراب کریں بھائی وہ تقوی جو حضرت وعلانہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ طیب آگئے اور مدرسے دار الشریعہ کے اندر آپ بیٹھ کر وزل المجہود لکھ رہے تھے کہا بیٹھ کر کہا ایک حضرت آپ کے استاد حضرت بعلانہ خلیل حمد صاحب صحران پوری رحمت اللہ علیہ جو ابو دعوت کی شرعہ تھی ابو دعوت ایک حدیث کی کتاب ہے اس کی شرعہ جو لکھ رہے تھے اس کا نام تھا بزل المجہود اسے پورا نہیں کیا تھا حضرت کی سمنہ یہ تھی میرے استاد کی کتاب کو میں پورا کروں تو چنانکہ فرمایا میری زندگی کی حضرت یہ ہے کہ میری استاد کی لکھی ہوئی کتاب بزل المجہود کو مکمل کرو کہا کہ حضرت دوسری حسرت کیا ہے کہا ہمارے باگ کا لگایا ہوا جو باغیشہ ہے باغیشہ کا مطلب یہ عام کا یہ امرود کا یہ انار کا باغیشہ نہیں یہ مذاہر علوم جو علوم نبوبت کا گلشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی بہترین مالی یعنی محتمیم اور پرنسپال دے دے تو چنانکہ حضرت کے بار مولانا مبتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ مذاہب کے نازم بنے اور حضرت نے پرمایا کچھ دنوں کے بعد میری تین حسرتیں تھی جس میں دو حسرتیں اللہ نے میری زندگی میں پوری کر دی میرے استاد کی لکھی ہوئی ابو داؤ شریف کی شرح بزل المجہود کو اللہ نے میرے سے مکمل کر آیا ابو داؤ کی مکمل شرح مکمل کی مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور دوسری حضرت تھی کہ مذاہب کے لیے بہتری مہتمین ملے مولانا مبتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی مہتمین نہیں ملا آگر تیسری حضرت کیا آنکھوں میں آنکھوں کے قطرے آگئے میری حضرت یہ مدینہ طیبہ میں میری موت آئے میرا اتخال ہو اور جنت الوقی میرا مدبل ہو اللہ تعالیٰ نے اس حضرت کو بھی پورا کر دیا مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ عجرت کر کر مدینہ طیب آگئے اور وحیم کا انتخال ہوا حضرت عثمان غمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کے پاس مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے ایک مردوہ مولانا تخی عثمانی صاحب جو پاکستان کے چیز جسٹس رہے چکے ہیں اور ہمارے معارف القرآن مولانا مفتی ممشفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پرزن نے حضرت سے بہت محبت تھی مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے خط و کتابت کیا کرتے تھے وہ زمانے میں کھون کا اتنا سلسلہ نہیں تھا ایک خط لکھا اور خط کے اندر بڑے دین کی گہرائیوں سے ایک بات کہی حضرت آپ جیسا نمونِ اصلاف قبط السالقین گزرگوں کا نمونہ اس گلتی پر مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا میری دعا ہے اللہ تادیر آپ کے سائے کو امت کے اوپر قائم و قائم رکھے حضرت کا دستور یہ تھا کہ اسی پرچے پر جواب لکھ کر سوال کے ساتھ تاکہ جواب سمجھ میں آئے حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے تقی اب میرے عمر کی سیوالت عمر کی لمبا ہونے کی دعا نہ کرو دعا یہ کرو کہ خاتمہ ایمان پر میرا ہو جائے جس نے اتنی احتیاط جس زندگی گزاری ہو جس نے حدیث کے اندر اپنی زندگی ختم کر دی ہو وہ اپنے شاگر اور اپنے مرید سے یہ درخواست کر رہا ہے اب کان لنبی عمر کی تم دعا کرو گے آنکھوں سے خبر کا منظر دکھائی دے رہا ہے بس یہ دعا کرو اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پر کر دے حوصلے پس کرنے کی ضرورت سے ہی یہ موٹے موٹے جو چوری کے کام ہیں وجلی کی چوری زمین کی چوری پانی کی چوری اور تجارت کرتے ہوئے پھڑڑا پھڑڑا جھنڈ بولتا ہے میں نے دیکھا ایک آدمی ستر سال کے قریب ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنے والے تاجد پر خدا کی لانت اور پھڑکار ہوتی ہے اور جھوٹ بول کر جو کاروبار کیا جاتا ہے وہ حرام کا کاروبار ہے کہا بزرگوں کی بارید بینی سقوہ اور میں نے کہا قدم بڑھاؤ گے اللہ کی مدد آئے گی حضرت بھانوی رحمت اللہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے وہ زمانہ تھا کوئلے کی انجین چلا کرتی تھی ٹرین وقت پر نہیں آیا کرتی تھی کہتے ہیں کہ اللہ بات کے جو شائر ہیں وہ ایک مرتبہ ریلوی سٹیشن پہنچیں اور کہا کہ حیرت حساب کہ آج ٹرین وقت پر آگئی چار بجے کی چار بجے پر آگئی تو اس نیشن ماثر نے کہا نہیں صاحب آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے یہ کل کی چار والی ٹرین ہے جو آج کے چار بجے آئی ہے تو اس طریقے سے ٹرین کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا حضرت کو ٹرین دوسری لینے تھی اور وہ ٹرین آنے میں تاخیر تھی حضرت کے چہرے صورت شباہت دیکھ کر غیر مسلم بھی مروب ہو جاتا تھا اسٹیشن ماسٹر غیر مسلم تھا حضرت کی صورت شباہت کو دیکھ کر کہا حضرت آپ جو ہے گودام والا کمرہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں کے اندر ویٹنگ ہال نہیں ہوتا تھا یہ گودام والا کمرہ ہے اس میں آرام کیجئے آرام کرنے کے لئے حضرت گئے دیکھا کہ بجلی چلی گئی تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا اپنے اسٹاپ سے بھئی لارٹن جلا کر حضرت کے کمرے میں رکھ دو مولانا اشرف علی تھادوی ایسے بزرگ ایسے مدخی ایسے پریزگار کہاں سے لاؤ گے تم زمین سے تم زمین سرکار کی سرکار کو دیکھو اور صحیح میٹر لگا دو یہی بہت بڑے وقت کہ تم تھانوی بن جاؤ گے حضرت دھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں شباہ ہوا کہ کہیں اسٹیشن کی لارٹین جو رائیلوے ڈیپارمنٹ کی ہے گام والا وہ جلا کر تو نہ لائے اگر میں اس کا پیسہ دینے لگوں تو اسٹیشن ماسٹر کہے گا اسلام میں دیکھو صاحب کتنی سنگی ہے کہ ایک مہمان کی مہمان نبازی بھی نہیں کرتے اور یہ اس کا پیسہ دے رہے ہیں تو کہنے لگے میں اللہ سے دعا کرنے لگا اللہ زندگی ہکھو کر سمل سمل کر قدم رکھا میری عزت تو رکھ لے مولا فرماتے ہیں اتنا ہی کہنا تھا کہ اسٹیشن ماسٹر نے کہا اوہ کھلی وہ اسٹیشن کی لارٹین نہیں وہ میری جو داتی لارٹین ہے اس کو جلا کر لے جا رہا ہے حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نے میری سن لی کسی کو کہتے ہیں بندے تو اے قدم آمیں دس قدم آؤں گا تو چل کر آمیں دوڑ کر آؤں گا تو دوڑ کر آمیں سینے سے لگا دوں گا اور واقعات ہیں انشاءاللہ ہم کل ارز کریں بچہ ماں کے پاس دودھ کتنا پی سکتا ہے قرآن میں کہا وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ سَلَاقُونَ شَهْرَا کہ تیس مہنے اس کے اندر آپ نو مہنے نکال دیں تو تقریباً بونے دو سال تک بچہ ماں کے پاس دودھ پی سکتا ہے بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں داکہ نکل جاتے ہیں اور پھر دھر مجموع کے اندر پیشن کے طور پر یہ بے حیائی ہے عورتوں کی اس سے بچوں کے اندر بے حیائی پیدا ہوگی اہلِ حدیث چار منار میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یہ غیر مقلدین کیا ہے اس کا مطلب سمجھائے غیر مقلدین وہ ہیں جو اماموں کو نہیں مانتے ہیں یہ چار منار والی مزجد اور ایسے چیتنی بھی مزجدیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بزرگان دین اصلاف کو گالی آن دیتے ہیں دیوبن کو مشرق سمجھتے ہیں اور ہمارے بزرگان دین کو گالی دیے بغیر ان کا بیان حضم نہیں ہوتا ہمارے اقابر فرماتے ہیں کہ یہ عقیدے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کی تقلیف کرتے ہوئے ان کی امامت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تصورت کے سلسلے الگ الگ کیوں ہیں الگ الگ کچھ میں کسی کا جلالی مزاج ہے تو جلالی تصورت کا سلسلہ چل گیا کوئی نقش مندیہ کوئی سہروردیہ کوئی سابریہ تو ایک ایک بزرگ جو راستے کے اندر آیا حضرت سابر کلیری تو وہاں سے سابریہ سلسلہ چل گیا اور نقش مندیہ وہ یہ کہ ان کے ذکر سے اللہ کے نام لینے سے دل میں نقش بیٹ جاتا تھا تو یہ سلسلہ اس بزرگ سے چل پڑا یہ آپس کے اندر کوئی اسطلاب نہیں ہے ایک گھر کو جالی کے چار راستے ہیں تو یہ چاروں راستے برحق ہیں اس لیے کہ وہ گھر ہی کی طرف جا رہے ہیں یا مزجد کی طرف جا رہے ہیں بیئر یہ بات شیخ سے کانٹاک اور تعلق رکھنا گیسہ ہے دیکھئے ایک آدمی ڈاکٹر سے تعلق قائم کر لے کہ تُو میرا فیاملی ڈاکٹر ہے نہ سردی کا بتائے نہ گرمی کا بتائے بس عید الفتر کو وہ بریانی پکا کر توشہ دے دے اور قربانی میں وہ گوشت کی رام دے کر بھیج دے کہے میرا فیاملی یہ کیسا ہوا تھا فیاملی ڈاکٹر تو اسی طریقے سے جس شیخ سے بیئر کی جاتی ہے وہ روحانی ڈاکٹر ہے ہر چھوٹے بڑے معاملے کے اندر ان سے ہم رابطہ خائم کرے اپنے مزو کی اپنے نماز کی اپنے گھربار کی اپنے کاروبار کی شادی بیا کی اپنے بچوں کے نام رکھنے رکھانے کی ڈاکٹر سے علاج کر ہر معاملے میں شیخ سے صلاح مشورہ کرے کسی کو بیئت کہتے ہیں یہ نمبی رسلی چھوڑ کر ہاتھ پکڑ کر کلمہ پڑھ لینے کا نام بیئت نہیں ہے تصویر کشی کسی کہتے ہیں کیوں حرام ہے تصویر کے اندر میں نے بتایا زی روح کی جو منڈی ہے یہ مو اگر اس کو کیچا جاتا ہے کسی لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تصویر بنانا شکلیں بنانا اور دوسرا یہ ہے کہ انسانوں کے اندر جو خود پرستی شروع ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی عوم میں پانچ قسم کے بزرگ تھے شیطان نے ان کو وطر سا ڈالا کئی سے لوگ ابھی تو کہ جب وہ زندہ تھے جا کر پوچھتے تھے مدد لیتے تھے بات کرتے تھے دعائیں کراتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد تم ان سے خوچ بھی تعلق نہیں رکھے ہو اب لوگوں نے سوچا بات تو اچھی ہے تو کہا کیا کیا جائے تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ تصویر تم جو ہے ہاتھ سے لکھ کر لگا دو اب تصویر لگائی تو کہا یہ ہوا آئے گی سیلاب پانی آئے گا خراب ہو جائے گی ایک پتھر کا مجسبہ بناو اور مجسبہ بناو تو جانے لگے لوگ ارے کیا بے وقوف ہو بزرگ کے مجسمے کے پاس جا رہے ہو ذرا اگربتی نہیں جلاوگے ذرا پھول کی مالا نہیں جالوگے ذرا بوسا نہیں دوگے ذرا رکو نہیں کروگے تو وہاں سے اس نے جو ہے یہی تصویر ہے جو خود پرستی کا طبق بنی اس لیے بھی شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے شریعت نے جب حرام قرار دیا اور یہ کہا کہ کپر و شر کے بعد بدترین گناہ تصویر بنانے کا گناہ ہے تو پھر ہمیں اس کی علم سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جناب نصار صاحب بیٹری کے دکان والے وہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہ سے فشبہ نصیب پرمائیں ایک چھوٹی سی کتاب ہے کہ کلام پاک کی آیتوں سے ہر چھوٹے بڑے مرس کا حلاج اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے کہ کس آیت سے کس مرس کا سر کے ذرد کے لیے بچھو کاٹے پیٹ کا ذرد ہو بیوی ناپربان ہو اولاد ناپربان ہو امتحان کی کامیابی کے لیے ایسی یہ کتاب ہے چھوٹی سی اس کو بھی حاصل کرتے میں جائیں الحمدللہ رب العالمين مصطلات و السلام علا سید المرسلین و علا آلہ و صحبہ اجبائین اللہ من فانا بما علمتنا و علمنا ما ينفعونا و زدہ علم سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين سبحان رب العزت